یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے شہر بینگلورو میں ہوا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ کبھی سمیلن جسے ارگنائز کیا بزمیں شاہین بینگلورو نے اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے کنوینہ رہے الہاج بابا جی الہاج بابا جی بینگلورو شہر کے مشہور اور معروف آملو کامل ماہرے عملیات ہیں دنیا بھر کے ہزاروں لوگ ان سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں اگر آپ بھی زندگی کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں جیسے کاروبار آپ کا نہیں چل رہا شادی بیاں میں ارچانے ہیں لڑکے لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹے ہیں آپ طالب علم یعنی سٹوڈینٹ ہیں اور پڑاہی میں کامیابی نہیں مل رہی ہے پڑھ لکھنے کے بعد نوکری کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو دیر کس بات کی آج ہی بینگلورو شہر میں الہاج بابا جی سے کانٹیک کریں اور اللہ کے کرم سے بابا جی کی دعائیں حاصل کر کے زندگی کی ان پریشانیوں سے چھٹکارہ پائیں یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آگایا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجیے رومانٹک سیٹ اور فنی شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر اور حضرات الہاج بابا جی تمام مہمانان شورہ کرام اور سامین حضرات کا استقبال فرمائیں گے الہاج بابا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے خیال میں کھانا حضم ہو کر نیند آنے لگی آپ کو ابھی سے تطریباً دیڑ یا پونے دو سال ہو چکے ہیں جو مشاعرہ ہوا تھا ہمارا رویندر کلا شہدر میں اس وقت سے مسلسل لوگوں کا اسرار آ کے کہیں بڑی جگہ پر مشاعرہ کیا جا ہے بڑی جگہ پر مشاعرہ کیا جا ہے میں نے سوچا کہ اس بار یہ رسک بھی لے ہی لیتے ہیں کہ کہیں بڑی جگہ مشاعرہ کیا جا ہے بڑی جگہ مشاعرہ کرنے کے بعد جب حال میں بیٹھتے ہیں تو کافی آواز آتی ہے لیکن یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت سست نظر آ رہے ہیں بہرحال میں عزت امام آلی جناب آر روشن بیگ صاحب ریاستی وزیر ورائیت انپرائیٹ چیکٹر انفارمیشن وحج جو چندی رموں میں تشریف لانے والے ہیں کسی مصروفیت کی وجہ سے کئی مصروف ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ذرمین حاضر رہیں گے عزت امام آلی جناب آبو آسیم آزمی صاحب رکن اسمبلی و سماجوادی پارٹی سزر صبح مہارا شکرہ جناب شکیل احمد صاحب جناب گناہ شیکر صاحب سوریہ پرکاش ریڈی بی ہیچ ایس خان صاحب سماجی کارکون سید شجاہ الدین صاحب صحابی کارپورٹر منصور بھائی وسیم بھائی اسلام بھائی شبیر اٹی والے ایمکے منیر کیٹرس ایمین چیز صاحب نور اللہ صاحب اے سی پی جو ہمارے ایرے کے اے سی پی ہیں جناب شمس طبریس صاحب جو کمرشل اسٹیٹ میں انسپیکٹرز ہیں اور ان کے ساتھ ہی برادران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر عذا کرتا ہوں کہ اس پرسوز ماحول میں اردو کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ غیر لوگ اس کو برباد کر رہے ہیں یا اس کو ختم کرنے کی سازشے کر رہے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا تجربہ جو میں نے اب تک انتیس مشاعرے کیے ہیں اللہ میرا ساتھ دیتا ہے اور یہ حضرات دن کا میں نے نام لیا ہے کہ تمام میرا ساتھ دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ورنہ قدم قدم پر اس طرح کی سازشے ہوتی ہیں اس طرح کی بزگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں لوگ کہ ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم اس قوم کے لئے کچھ کریں یا نہ کریں یہ میرا تلخ تجربہ ہے جو میں آپ تمام کے سامنے حاضر کر رہا ہوں حضرات آپ کے سامنے اتنی دور درات سے صرف میری چھوٹی سی درخواست پر جناب ابو عاصم صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کا تہیدی سے شکریہ دا کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں ہمارے مولانا شمی مزاہر صاحب سدر جمیل سیکریٹی جمیت الرلمہ یوپی وہ بھی میری دعو پر تشریف لائے ہیں یہاں کے بہت سے عراقین اسمبلی کارپوریٹر حضرات کو میں نے دعوت دی کسی کو اردو سمجھ میں نہیں آتی کوئی اس مشاعرے کو سمجھ نہیں نہیں چاہتا بہرحال میرا کام ہے کوشش کرنا میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اردو کے لئے کوشش کرتا رہوں گا چاہے میری جان چلی جائے مجھے اس کے لئے کوئی فرق نہیں کرتا میں نے ایک چیز کا بیڑا اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کمیونٹی کا حال ہے بنگال آسوسیشن کا حال ہے گرون آنک سکھوں کا یہاں پر حال ہے کرنڑا بھون ہے ہر بھون ہے اگر کوئی بھون نہیں ہے تو وہ اردو بھون نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں جب بھی کوئی منشٹر ایم ایل اے ہمارے یہاں آتے ہیں میری گزارش سے آتی ہے اس سے پہلے مشاعروں میں جو ہیں جناب قبول علیہ السلام صاحب تشریف لائے تھے بہت وعدے کیے انہوں نے کہ ہم جب بی جی بی کی سرکار تھی تو کہا تھا کہ بھئی ہم کوشش کریں گے میری اتنی سی گزارش ہے کہ اس اوپن حال میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف آپ کے جو دائیں لیفٹ میں جو کھڑے ہوئے ہیں پولیس آفیسران ان لوگ کی مروحن منت ہے جو آج یہ مشاعرہ ہو رہا ہے ورنہ مشاعرہ نہیں ہو سکتا تھا اگر پولیس آفیسران یہاں کے تعاید نہ کرے ہماری حمد افضائی نہ کرے ہمارے حسنے بلند نہ کرے اور ہمارا ساتھ نہ دیں تو کبھی نہیں ہو سکتا جتنا یہ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اتنا کوئی نہیں ساتھ دیتا میں جناب گناہ شیکر صاحب کا بھی شکریہ عذا کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں یہ کہاں کے کارپورٹر نہ ہوتے ہوئے جس گراؤنڈ میں آپ بیٹھے ہیں میرے ساتھ صبح سے کھڑے کھڑے انہوں نے تمام صفائی کروائی یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے میں ان کے ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور ہمارے جناب بی ایچ اس خان بہت بڑے سماجی کارپورٹر ہیں یہ جو آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں پوٹو وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہی سب کرتے ہیں اور اخبارات میں جو آپ نے ایڈ وغیرہ دیکھے ہیں وہ سب انہی کی مرہم انت ہے میں جناب شجاوتین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کوئی شر تشریف لائیں اسی طرح سے اسی طرح سے ہمارے ایک غیر مسلم بھائی جو اردو جانتے نہیں ہیں لیکن اردو سمجھنے لگے ہیں کب سے میرے خیال میں 2011 یا 12 میں دل خیر آباد ہی آئے تھے اس وقت انہوں نے پروگرام میں آئے تھا اور انہوں نے ایک شیر پڑھا تھا اس شیر سے وہ دیوانے ہو گئے اور ہر بار مشاعرے میں شریک رہتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کل ہند قومی یکجہتی بنی رہے ہندوستان کے اندر امن و امان بنا رہے ایسی طاقتیں جو تخریب کی باتیں کرتی ہیں آپس میں درارے پیدا کرتی ہیں ان سے دور رہیں اپنے آپ کو اپنے محلے کو اپنے شیر کو اپنے ملک کو اس جس سے دور رکھیں امن و امان سے رہیں امن و امان کا ساتھ دیں امن و امان کا کام کرنے والوں کے لئے جو ہے ہمت افضائی کریں اور ان کا ساتھ دیں اسی کے ساتھ میں آپ تمام کا کلیف آفیسران کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ اس شاندار آل انڈیا مشاعرے اور قویس سمیلن میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے ہندوستان کے مشہور و معروف نازم مشاعرہ اور شاعر جناب غیبی جونپوری صاحب نے ہندوستان کے صوبے کناٹکا کی کیپیٹل بینگلورو کے چھوٹا میدان میں منقض اس شاندار آل انڈیا مشاعرے اور قویس سمیلن کو اورگنائز کیا بزم شاہین بینگلورو نے بزم شاہین بینگلورو کے چیرمہن ہے الہاج بابا جی جو اس مشاعرے کے کنوینر رہے الہاج بابا جی بینگلورو کے مشہور و معروف عامل و کامل ماہر عملیات ہیں دیش و دیش کے ہزاروں لوگ ان سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں آپ بھی بابا جی سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس مشاعرے کی صدارت کی شیرِ ہند جناب ابو آسم آزمی صاحب نے جو صوبائی صدر ہیں سماجوادی پارٹی مہراسٹ کے اس شاندار آل انڈیا مشاعرے اور قویس سمیلن کی سرپرستی کی کرناٹکا کے شیر قائد ملت الہاج آر روشن بیک صاحب نے الہاج آر روشن بیک صاحب کانٹکا گورمنٹ میں منسٹر ہیں اور انفرسٹریکچر ڈیپلومنٹ انفورمیشن ساتھ ہی حج جیسے خاص ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریوں کو سمحل کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں عزت ماب جناب آر روشن بیک صاحب نے اس مشاعرے کو اوگنائز کرنے میں اپنا بھرپور تاؤن دیا مشاعرے کے کنمینر الہاج بابا جی ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں مشاعرے کے کنمینر الہاج بابا جی نے ہمیں بتایا کہ وہ عزت ماب آلی جناب مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی دعاوں سے نوازا اور ساتھ ہی اس مشاعرے کو اپنا بھرپور تاؤن دیا اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید یہ مشاعرہ عمل میں نہیں آتا مشاعرے کے کنمینر الہاج بابا جی شکریہ دا کرتے ہیں جناب بی ایچ ایس خان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں جناب سید احمد صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں جناب سویرہ اسلم صاحب کا مشاعرے کے کنمینر الہاج بابا جی شکریہ دا کرتے ہیں کورپوریٹر جناب گنہ شیکر صاحب کا شکر گزار ہیں کورپوریٹر جناب شکیل احمد صاحب کے اندر ان سب حضرات نے اس مشاعرے کو منعقد کرنے میں اپنا بھرپور تاؤن دیا تو یہ ہے کنناٹکا کی ویدان سبا اور اس وقت میں موجود ہوں اندوستان کے سوبے کنناٹکا کے شہر بینگلورو میں کل رات آپ نے سنا بینگلورو شہر کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ اور کبھی سمیلن امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا مشاعرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.musharalive.com www.musharalive.com پر آپ لیٹس مشاعرے کے ویڈیو اور آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے کبھی سمیلن یا کلچرل پروگرام انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچیں تو ہماری ٹیم کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کبھی سمیلن کو آپ تک پہنچائیں گے کیمرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ شفیق خان گناٹکا بینگلورو سے